موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پھر بات کریں کہ جوانوں پر اس مشارف کے مستقبل کی جوانوں پر اس مشارف کی بیماری کی ریپورٹ جاری کندھے میں درد دہنی دباؤ اور ہے دل کی بیماری کہا جا رہا ہے کہ کامل میں ہو چکی اپوائنٹمنٹ جانے کی تیاری مگر سب سے اہم کیس وقت پاکستان فوج کیا سوچ رہی ہے and welcome to the HPM show اسلام علیکم ناظرین جانرل پر اس مشارف کی بیماری کی ریپورٹ اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں ان ریپورٹ کے مطابق ثابت صدر پر اس مشارف کو کئی امراض لاحق ہیں جن میں دل کی ایک چریان بند ہے ویر کی ہڈی کا آرزہ ہے ایک کندھا بھی صحیح کام نہیں کر رہا اور اس کے علاوہ وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا بھی شکا ہے ناظرین آج چھے روز ہو چکے ہیں اور صدر مشارف اپنی انہی بیماریوں کی وجہ سے ہسپٹر میں داخل ہیں جانرل پر اس مشارف کے مقدمے اور اس میں جو بھی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آج واشنگٹن پوسٹ نے بھی بہت ڈیٹیلڈ تبصرہ کیا ہے میرے ہاتھ میں ہیں پاکستان مشارف سپنس پیسٹھ ڈے ہسپٹل اوائیڈنگ ٹرائل آن پریزن چھارجز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانرل پر اس مشارف کو فوج اور امریکہ بیرون ملک منتقل کرنا چاہتے ہیں پاکستانی فوج نے اس معاملے پر ابھی تک خاموشی برقرار رکھی ہے مگر ان کے لیڈر بہت بے چین ہیں وہ جانرل پر اس مشارف سے ناراض بھی ہیں کہ ان کے مشارف کے باوجود وہ پاکستان کیوں آئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوج نے سابق صدر کی نقل و حرکت کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے فوجی حلکار نزدی کی ہسپٹلز کو چھوڑ کر انہیں فوجی ہسپٹل میں لے گئے جہاں ان کے وکلہ کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اس طرح وہ مریض کے بجائے قیدی بن کرے گئے ہیں امریکی اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ان کی مبینہ بیماری اس منصوبے کا حصہ ہے جو نے ملک سے باہر بھیجوانے کے لیے تیار کیا گیا ہے اسی طرح کے اشارے ملے ہیں کہ امریکی حکام بھی ان کے بیرون ملک بھیجوانے کے حامی ہیں تاکہ فوجی حکومت اور سیویلین حکومت کے درمیان مہاز آرائی کو روکا جا سکے جنرل پویز مشرف کے اہل خانہ کی جانب سے بیرون ملک علاج کی اجازت مانگی جا رہی ہے اور یہ درخواست فوج کی جانب سے پویز مشرف اور دیگر فوجی افسران کو غداری کے مقدمے سے بچانے کی کاروائی سمجھی جا رہی ہے یہ تو تھا واشنگٹن پوسٹ کا تفسرہ اس کے اندر انہوں نے ایک امریکن سرٹے کو بھی کوٹ کیا ہے جس میں وہ یہ برملہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سیف ایکزٹ مل جاتا ہے پویز مشرف کو تو ایٹو بھی ایپی دے کو ایوی بوڈی یہ بھی کہا اس کے علاوہ مشرف صاحب کے مقدمے میں فوج کی قداری کے حوالے سے امریکی افرائی کی ریپورٹ تو آ ہی گئی وگر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کچھ ٹور سے پہلے ہی جنرل پویز مشرف خود بار بار یہ کہتے رہے کہ ان کے ساتھ ہی کی نن فوج کی سپورٹ موضوع ہے انہوں نے یہ کہا کہ فوج مجھ پر اگرداری کے مقدمے سے پریشان ہے مجھے فیڈ بیک ہے اور فوج کے اندر گراؤن لیول تک سوچ کا پتہ ہے میری دفاع میں کہاں تک جا سکتے ہیں فوج ایک منظم دارہ ہے میں نے اس کے ساتھ گرمی سردی میں سخت حالات میں اکھٹے وقت گزارہ ہے جنگے لڑی ہیں مسئیبت میں ہو آرمی دوست خود مدد کرے القاعدہ طالبان اور بی ایل ایس کے خطرہ ہے مسئیبت کی اس گھڑی میں جنرل پریز مشرف نے پاک فوج اور اپنے بین وقوامی دوستوں کو مدد کیلئے پکارا تھا لگتا یہ ہے کہ ان کی فریاد کہیں کہیں سنی جا چکی ہے نہ صرف یہاں پر سپورٹ کے اشارے ملتے ہیں بلکہ ان کے پرانے ساتھی بھی اب پھل کر ان کی سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کونسٹیچوشن پاکستان کا کیا کہتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کا تفسرہ کیا ہے کہ اس تمام واقعے کا سیف ایگزٹ یا سیف فیس سیونگ کیسے ہو سکتی ہے ہم اس پر بات کریں گے ویری ویری ورم ورکم تو حارون رشید صاحب سینے تجزیہ کار کسی طرف کے محتاج نہیں ہے ایوی ایم ایشیزاد چوری صاحب دفاعی تجزیہ کار اجاز الحق صاحب سیبرا مسلملیک زیا ویری ورم ورکم تو اول افیو جنٹلمن راجز وفر الحق چیئرمن مسلمی قنون بھی ہمیں تھوئی دیر بعد جوائن کریں گے حارون صاحب آپ سے آخاز کرتے ہیں امریکی اخبار بھی کہہ رہے ہیں خود مشور صاحب بھی کہتے رہے ہیں تو لٹ کیا رہا ہے آپ کو فوج کی سپورٹ مل دی امریکی اخبار سے ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے یہ سامنے یہ ایچ کیو ہے یہ حکومت ہے اور یہ سب لوگ اویلیبل ہیں امریکی اخبار کی اطلاع کے بعض اس سے درست ہیں بعض غلط ہیں مثلا یہ کہ وہ انہیں لے گئے فوج لے گئی انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے جنرل مشرف نے اپنے سٹاف کے مشورے کے ساتھ اس پی نے فون کیا ڈی ای جی کو ڈی ای جی نے وزارت داخلہ کو فون کیا اور وہ کیا کرتے کیا وہ یہ رسک لے سکتے تھے اور انہیں اسی ہسپیٹل میں جانا تھا ان کی انٹیٹلمنٹ ہے اس ہسپیٹل کے یہیں مفت علاج ان کا ہو سکتا ہے اور بہتر ہو سکتا ہے اور یہاں سکورٹی بہتر ہے اور یہ ایک لوگوں نے جھوٹ پھلا تھا کیا سارا ہی بہت کر رہے ہیں لوگ کہ وہاں رینجرز ڈی اپلائٹ تھے مری روڈ بکھا رینجر ڈی اپلائٹ تھے میں نے پتہ کیا نہیں تھی ڈی اپلائٹ انہیں وہیں جانا تھا اپنے ریپورٹر وہیں پہ رہتے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ رینجرز ڈی اپلائٹی وہ وہیں سے نہیں تھی میں آپ زمانداری سے کہہ رہا ہوں سنی سنائی ایک اور بات ہے اور جن لوگوں نے ڈی اپلائٹ کیا میں تو ان سے پوچھا ہے جو ڈی اپلائٹ کرتے ہیں چلیے فرز کیجئے ہو بھی اس سے کیا چیز ثابت ہو سکتا ہے یہ فوری طور پر رینجرز کے وہاں چند لوگوں کو بھیجنے میں کتنی دیر لگتی ہے ائر وائس مارشل صاحب سے پوچھ لیں پتہ ہوگا یہ فوج کا مزاج دان ہے انہیں اب کہاں جانا تھا اور کون سے اسپیٹل میں وہ جاتے ہیں جہاں مفت الاج بھی ہو سکتا ہے سیکوریٹی بھی ہوتے ہیں جہاں ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہم دردی بھی کریں گے ہوتے ہیں فوج ایک کمینتی ہے بہت سے کمینتی سے ہوتے ہیں خاتین کے مردوں کے لڑے ہو جائے تو خاتین کے کمینتی سے بیدار ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ایک دفتر کے لوگ کسی دوسرے دفتر جنرلسٹ ایک دوسرے کے مدد کرتے ہیں یہ ایک نون بات ہے اگر وہ فوج ایک غیر محتاط آدمی ہیں جنرل مشرف جیسے کہ دیا تھا انہوں نے کہ انہوں بلوچوں کو پتہ بھی نہیں چلے کون ہٹ کرے گا جیسے اور اس طرح کی باتیں بغیر زمدارانہ باز اوقات باز اوقات کرتے تھے اسی طرح انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی دیکھیں اب آمی حمدردی کا کچھ فیکٹر بھی ان کے ساتھ جائے گا یہ قوم بڑا ترس کھاتی ہے بڑے لوگوں کے بڑی جلدی ترس کھاتی ہے اچھا پھر یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ملوث کیے جائے سکتے ہیں وہ کیا کریں وہ بات جو دری شجاعت چونکہ سیاسد کے میکانکس کو پریکٹیکلی بہت سمجھتا ہے انہوں نے یہ گرہ کھول دیا کہ ہم بھی مریں گے پھر جن کیانی کا نام ظاہرہ لیا جائے گا جو فوج کو پولیٹ کے ساتھ لگے وہ دور لے گا اچھا پھر جو ٹیروریزم پر پولیسی تھی تو کیا امریکہ کے حمدردی نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ پھر جو آدمی اتنا عرصہ سربراہ مملکت رہتا ہے ایجاد علاق صاحب جاتے ہوں گے اور اب مالک میں تو ان کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ ان کے والد کے جو لوگ ملنے والے تھے جو ان کے عرصہ اقلدار میں رہے تو ان کے رویے میں ایک ذاتی تعلق پہلو آ جاتا ہے یہ فطری چیز ہے جب بھٹو خاندان باہر گیا تھا تو کیا بہت سے کمرانوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا بہت سے فیکٹرز ان کے حق میں جا رہے ہیں اب رہ گیا کہ مقدمہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے تو چلنا تو چاہیے آئین یہی کہتا ہے کانون یہی کہتا ہے مگر آئین اور کانون کا سیلیکٹیو اطلاق نہیں ہوتا کہ فلان آدمی پہ ہوگا فلان نہیں ہوگا روبر ون اور میں اعتقدر یہی میجر رسک یہ بنیادی بات ہے دوسری بات یہ ہے ایک چیز وزڈم بھی ہوتی ہے زندگی میں آپ یہ سب کر سکتے تھے کسی خرابی میں پڑے بغیر تقریریں کیے بغیر میڈیا پہ اتنا اچھالے بغیر یہ ان کے وکیل صاحب جائیں انہوں نے بغیر تصدیق میرے دوست ہیں بہت زیادی بیسے ان سے پوچھے بغیری تصدیق کے بغیری کہا دیا دھمکیاں مل رہی ہیں ہو سکتا ہے میں نے ٹیلی فون انہیں کیا انہیں پریشان کرنے کے لئے کسی سے کرا دیا بہت سی چیزیں یہ بڑا پچیدہ معاشرہ ہو گیا یہاں بات فارن پلیئرز ہیں میں نہیں کہہ رہا لیکن آئین صاحب ان کے تو اپنے وکیل کہتے رہے ہیں کہ آپ لوگ نہ کریں ایسے نہ ٹرائے کریں یہ فوج کے خلاف مقدمہ ہیں ماشاءاللہ وہ بھی میرے دوست ہیں انتفاق سے کسوری صاحب وہ بھی ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کبھی بولتا ہے انہیں سوچنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا آپ فوج کے پاس بندوق ہے کو ٹرائی نہ کریں فوج بندوق تو نہیں استعمال کر رہی نہ کرے گی نہ جانا کیانی نے کی نہ جانا رائیل کریں گے انہیں بھی ہم جانتے تھے کیا میں کہتا نہیں تھا کبھی بھی مداخلت نہیں کرے گا کم کرتا جاگے جنرائی بھی نہیں کریں گے ہمیں جانتے ہیں یہ کہاں رہتے ہیں جنرائی یہیں اسی ماشاءاللہ میں رہتے ہیں شہزا صاحب لیکن یہ بات تو اس وقت کیا ہم کہہ سکتے ہیں جیسا حروم صاحب نے بھی کہا کہ فوج کو ایک امبارسنگ پوزیشن یا دیفنسیف پوزیشن میں ڈال دیا پر اس مشرف نے خود ہی کہہ کر کہ وہ میرے ساتھ ہیں وہ ہونے نہیں دیں گے مقدمہ ان کے وقالہ نے بھی یہی کہا دیکھیں ہم تو اس طرح کی جو ایک ہے نا شیپنگ اپ ڈی انبارمنٹ اس کے اندر پچھلے 6-7 سال سے لگے ہوئے ہیں سب کے سب چاہے وہ میڈیا ہے چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے وہ کوئی اور ہے چاہے سیول سوسائیٹی چیدہ چیدہ گروپس ہیں جو اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ اس کوشش میں تھے اور کوشش میں رہے ہیں کہ کس طریقے سے فوج کو اچھا اور اس کے اندر جنرل کیانی کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ جنرل میں شرر باپس آگئے ہیں تو اب ان کا کیا ہوگا گو کہ انہوں نے اس کو روکا لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ نو کے دس مرتبہ نو دس جرنیل ایسے تھے جن کو چیف جسٹس کے آگے پیش کیا یا کوئی حرج نہیں ہے ضرور ہونا چاہیے تھا اگر ان کی ضرورت تھی لیکن پھر جس قسم کی تضحیق کی جاتی تھی وہاں پہ اور جس قسم بھی یہ شکایات کی جاتی تھی کہ میرے سامنے آئی جی ایف سی یونی فارم میں کیوں نہیں آیا آئی جی ایف سی آگیا اب وہ یونی فارم میں آیا یا نہیں آیا اس وقت پر تو کیا یونی فارم دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کسی اس میں ایسے ادارے کی بات نہیں کرنا چاہتا بچینی تھی بچینی تھی اور اس بچینی کو جنرل کیانی نے کیسے پیز کیا کس طریقے سے ہنڈل کیا جا جا کے ہر گیریزن میں اڈریس کیا لوگوں کو کہ دیکھئے ہمیں جمہوریت کو سیکھنا پڑے گا ہمیں جمہوریت کو آگے پنپنے دینا ہے ہم نے اس طریقے سے لے کے چلنا ہے ابھی جنرل مشرف بھی آئیں گے ہو سکتا ہوں کہ اخلاح بھی کوئی تو یعنی اس آج کی جو لیڈرشپ ہے ملیٹری کی وہ ایک آسان محول میں آپریٹ نہیں کر لی جنرل راہیل شریف کے لیے ایک بہت مشکل وقتی سوجہ سے ہے کہ ابھی ٹیک آور کیا اور ان کا خیال تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جس کے اندر کے پھر سے اداروں کے ٹکراؤ کا کوئی وجہ بن جائے گی دیکھئے سنٹیمنٹ کا ہونا تو بالکل ایک نیچر قدرتی امر ہے نا یعنی اگر میں ایک سی کو دیکھوں مثال کے طور پر جنرل مشرف نے بہت غلطیاں کی مان لیتے ہیں غلطیاں کی انہوں نے این توڑا جو این توڑا پہلی بات ہے اس کے اوپر تا مقدمہ کری نہیں رہی ہم تو کر رہے ہیں کہ امرجنسی کیوں لگائی اسے اور امرجنسی کے بعد ایک دوبارہ اوٹ کیوں کا چیف شرس ججوں کو باقی تو ہم سب خوش ہیں کہ آرٹیکل 232 کے نیچے بالکل ایک لیگل تھا لیکن جہاں این توڑا اس کا کوئی ذکری نہیں کرتا اچھا جب اس قسم کی بات ہوتی ہے پھر آپ یہ کہتے ہیں کسی انڈیویجیل کو تارگیٹ کرنے کے لیے یا مقصد تھا کہ کسی وقت جال میں آئے گا اچھا جب یہ سب کی باتیں وہ پاگل نہیں ہیں جو یونی فار میں بیٹھے ہوئے وہ سب چیزیں سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائے کہ ہمارے اداروں کو اور ہمارے لوگوں کو چاہے وہ ان کو پسند کریں نہ کریں تارگیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو کونے میں لگایا جا رہا ہے تو ایک سنٹیمنٹ کا دیویلپ ہونا پھر لیڈرشپ کا کیا کام ہے اس سنٹیمنٹ کو کنٹول کرنا اس نے ادھر بھی معاملات سمجھنے بانے ہیں اس نے اپنے اندر بھی اداروں کے اندر معاملات سمجھنے بانے ہیں اس لیے جو آپ کی بات ہے کہ جنرل شریف is one of in the most کہتے ہیں کہ unenviable position most difficult position as is پرائیمنٹ سر نواز شریف کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے اب یہ سوچنا ہی ہے کہ ان کے اندر سے کس نے ان کو دھکا دیا اس نئی سیچویشن کے اندر ہر دفعہ جب آتی ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس میں ان کے لئے مصیبت بن جاتی ہے اور فوج سے مصیبت ہو جاتی ہے مصیبت تو یہ ہے نا کہ اداروں ادارے کتنی مشکل سے پچھلے چھ سال میں مل کے چلنا شروع ہوئے تھے ایک دریکشن نظر آنے شروع ہوا تھا اور ہم بھی چل رہے ہیں تفاوت نظر نہیں آ رہی تھی آج بھی ایسی ہے لیکن اب ان کو منیج کرنا چلانا کتنا کتنا اور مشکل ہو جائے اگری کہ وہ یقینہ انیویبل پوزیشن میں نہیں ہے لیکن اس وقت ٹھیک ہے فوج کی اپنی نیچرل اپنیٹی ہے ان کی اپنی ایک محبت ہے مگر سیاستدان جو ان کے ساتھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ آگئے ہیں ان کے سپورٹ کپنے کے لئے دیکھیں یہ سپورٹ جو بھی بات کریں گے اگر میں بھی کوئی بات کروں گا تو آپ اس میں سے نکالیں گے کہ یہ اجازت تھا جنرل مشرف کی کیابنٹ میں تھا یا اس زمانے میں تھا تو اس لئے یہ بات کر رہے ہیں اگر میں کچھ حقائق بھی پیش کرنے ہی کوش کروں گا اور یا اگر میں کچھ فرض کریں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اجازتہ میں نہیں کہوں کہ ان کی کیابنٹ کے لوگ آج بھی ہیں یہاں پر موجود ہیں سارے تو پی ایم ایل این میں بیٹھے ہیں بہت سے تو اس میں سے پی ایم ایل این میں بیٹھے ہیں انہیں بتایا بھی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آرٹیکل سکس جو ہے پہلی بات تو یہ جب آئین کے اندر ڈالا گیا تھا یہ فوج کے مقصد کے لئے نہیں ڈالا گیا تھا پہلی بات یہ تھی یہ ڈالا گیا تھا والی خان کے لئے غداری کیس چلانا چاہ رہے تھے اس پر نائنٹین سیونڈی سکس میں جب یہ سارے اس وقت تو آیا تھا اس کے بعد سے دیکھیں اگر تو یہ فوج کے اس پر ڈالا ہوتا ڈالنے والے کون تھے جنہوں نے فوج کے وزیر خارجہ فوج کی پارٹی کے سیکٹری جنرل اس کے بعد یایہ خان کے ساتھ ان کولیبریشن میں یایہ خان جو پاکستان کے ساتھ ہوا وہ سارا کچھ ہوا آرٹیکل سکس ڈالا گیا چلیں یہ کہ آئین کوئی نہ توڑے میں یہ کہہ دوں نمبر ون پہلی دعا اس آرٹیکل کو جب استعمال کر رہے تھے اس کی انٹرپیٹیشن تو کروا لیتے آئین کا کوئی آرٹیکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آرٹیکل سکس ہے ون ٹو یا اے بی تو آرٹیکل سکس اے تو کا اطلاق ہوگا ہے آرٹیکل سکس بی کا جو ہے وہ اطلاق نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس لئے قوم کنشیوزڈ ہے سو آپ سنگل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک شخص کو تو صاحب بات کہہ دیں کہ جی ہم نے اس کو سنگل آؤٹ کرنا ہے پھر اس کے کونسیکوینسز جو ہوں گے وہ بھی آپ سنگل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا اکیلی کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے جو بارہ اکتوبر نائنٹین نائنٹین نائن کو ہوا مدر آف آل پراولمز جس کے تھو ہم جا رہے ہیں آپ کہہ دیں جی اس کو تو بلکل چھڑی نا آپ آپ نے آرٹیکل ٹو سیونٹی ڈبل لے بنا گئے یہ کہہ دیا جناب کہ وہ جو جو تحفظ دیا گیا تھا وہ ختم ختم ہو گیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آرٹیکل سکس کو تو ہم لگائیں گے دیکھیں نا جو آرڈر پاس ہوا پروکلیم کیا گیا جو وہ آرڈر تھا اس کے اندر انہوں نے صاحب ان کو بلایا آپ نے ٹھیک آپ ان کو بلایا ان سے پوچھیں گے بھئی آپ نے کہا کہ میں نے سارے گورنر سے سارے کور کمانڈر سے سارے اپنے ساتھیوں سے میں نے مشورہ کرنے کے بعد یہ میں امرجنسی لگا رہا ہوں ٹھیک کیمنٹ سے تو کوئی مشورہ نہیں ہوا تھا میں یہ آپ کو بتا دیا میں یہاں بیٹھا ہوا تھا میں کیمنٹ میں تھا ٹھیک ہاں چوڑری شجاعت سے مشورہ ہوا تھا انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہم مجھ سے مشورہ ہوا شوکت عزیز سے مشورہ ہوا ہوگا ٹھیک یا پھر ان کے اپنے ساتھیوں سے مشورہ ہوا ہوگا ٹھیک یہ بڑی انسلنگ آپ نے بات کی ہے میں بہت کی ہے بہت ضروری جانا ہے بہت آسکیو اگر آپ نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیمنٹ سے مشورہ نہیں ہوا تھا چہاری شجاعت سے کوئی پرائیوٹ مشورہ ہوا ہوگا شاید not as part of the government ہم وقت کے بعد مزید اس پر بات کریں گے keep watching 8 p.m. فریاد جیس and welcome back پرمیز مشورہ کا فیوچر کیا ہے exactly کیا thought process ہے سکنا صرف فوج پہ بڑکے دیگر اداروں میں اور اس وقت حکومت پہ وقت کیا سوچ رہی ہے ان تمام باتوں پہ ہم بات کرے تھے جانس وقت صاحب آپ سے کرے تھے 3 نویمبر کی امرجنسی کا کہ کسی کو بھی لوپ میں نہیں رکھا گیا تھا سوائے میں بتایا تو نا کون کون لوپ میں تھا لوپ میں چوری شجاہ صاحب تھے شوکر عزیز صاحب تھے اسم زفر صاحب تھے وہ خود بتائیں گے آپ کو زائد آمیز صاحب تھے جو وزیر قانون بنے یہاں پہ یہ اس لیے تھے کیونکہ یہ loss شیخ رشید شیخ رشید شیخ رشید اس وقت کی انفرمیشن منسٹر جلاب نے بیان دیا تھا کہ امرجنسی پلس جو بھی مدلو یہ مدلو چاندھ لوگ تھے مدلو یہ ایسا ایشو نہیں تھا کہ جسے کابینہ میں ڈسکس کیا ہو یا مشورہ لیا گیا ہو یا معاملات کو آگے لے جایا گیا ہو وہ ایک ان کو آپس میں یہ ٹسل چل رہی تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ بھئی میری وردی کے خلاف شاید یہ کوئی فیصلہ آئے گا تو اس وقت سے انہوں نے پریامت کرنے کوشش کی کہ میری اپنی observation ہے اور جو معلومات ہیں میری اب مسئلہ یہ ہے دیکھنا ہم FIA نے انویسٹیگیشن کی FIA نے کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی ان لوگوں کی جنہوں نے کھا جی کہ جنہوں نے جس میں لکھا کہ میں یہ اوڈر جو ہے proclamation جو ہے ایشو کرنے سے پہلے پہلے میں نے ان لوگوں سے مشورہ کیا ٹھیک ہے ان میں سے ایک نے شاید کہہ دیا کہ میرے سے مشورہ نہیں ہوا باقیوں کے جو نام دیئے ہیں میں اپنے کور کمانڈر سے میں اپنے سرسیس چیف سے میں نے جوینڈ چیف اور آرمی سٹاف سے وغیرہ وغیرہ سے مشورہ کے بعد ہی سارا کچھ کیا ٹھیک اب آرٹیکل سکس جو ہے آرٹیکل سکس کے اطلاق میں آپ یہ کوش کریں کل بھی میں سن رہا تھا جو پروسیکیوٹر میرے بڑے دوست ہیں وہ اور جب وہ بات کر رہے تھے کسی شوہ میں تو وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ایک ہزار آدمیوں میں مشورہ کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جائے کہ ہم نے ایک ہزار آدمیوں کو چھوڑ کر ایک آدمی کو نکال کے سامنے رکھا تھا کہ اس کو لٹکا دیں تو ہم تو نہیں کہہ رہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آرٹیکل کا یہ اگر لیگل ہے کونسٹیٹوشنل ہے تو اس کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ آپ کی پریورٹیز دیکھیں اگر آپ کی یہ پریورٹی ہے کہ بھئی آپ نے اس وقت جب آپ کی فوج کی تو بات آئے گی یہ کہنا کہ جی مشرف علاق ہے فوج علاق ہے بالکل غلط بات یہ کہنا اس وقت کیونکہ اس کو ایک بنا دیا گیا ہے ہمارا میڈیا بڑا وائپرنٹ ہے یہ صرف پی ٹی وی نہیں ہے جو نائنٹین سیونٹیز میں تھا یا ایٹیز میں تھا آج یہاں ایک سو چار چینل چرک رہا پاکستان کے اندر اور ہر کو یہی باغ کہہ رہا ہے جنرل رہیل شریف کیا کرے اس کو بچارے کو ایسی پسا دیا آپ کہ وہ کیا کریں گے کیسے پسا دیا ان کو پسا دیا ایسی کہ ابھی بھی جہاں بھی بات ہوگی بات یہ ہوگی کہ اگر وہ ایف آئی سی میں چلے گئے اس کا ملدہ گئے ان کی اجازت سے گئے ہوں گے اب وہ یہ بلکل ٹھیک کا حرون عشید صاحب نے وہ کہاں جاتے ہیں مقواش بلکل پہ ہم سے اس نے نہیں جانا تھا کہیں اور اس نے نہیں میرے یہاں درد ہو گیا یہ میرے یہاں درد ہو گیا تو آپ سمجھیں گے بی جی وہ کہیں گے نہیں اب آپ مربانی ہم آپ کو نہیں آ لیں گے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو ایسے موقع پر میں یہ نہیں کہ اب آپ کہیں گے یہ شاید ان کی کیابنٹ میں تھا یہ ہم دردی کر رہا ہے کہ چوری شہاد نے یہ بیان دے دیا اجازو لگ نے یہ بیان دے دیا میں یہ کہہ رہا ہوں گے یہ موقع دیکھیں آپ اس وقت پاکستان کی لائن اوف کنٹرول پر کیا ہو رہا ہے ہمارے وانہ کے اندر کیا ہو رہا ہے ہماری وار اگیس ٹیرر کیا ہو رہا ہے ہماری فوج کی کدنے شہید ہو رہے ہیں کل رحیل شریف صاحب نے اے ایف آری ایم میں جا کر میرے خلال میں ڈیڑھ سو کے قریب وہ مزور فوجی تھے جو کہ وہاں سے کسی کا ہاتھ نہیں تھا کسی کا پاؤ نہیں تھا آپ نے دیکھا ہوگا وہ پروگرام بھی ٹھیک ہے لیکن اجازو لگ صاحب یہی تو کہا جاتا ہے کہ یہ تمام باتیں اس وقت جاتا ہتی ہیں جب کوئی فوجی انوالوڈ ہوتا ہے یہ تمام باتیں اس وقت کیا نہیں آتی جب کسی سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے کسی سویلین کی اپرسوال میں یہ کہتا ہوں کہ ٹرائل ہونا چاہیے لیکن ٹرائل ہونا چاہیے مکمل ہونا چاہیے بارہ اکتوبر سے شروع کریں نینٹی 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 نین سے ٹھیک ہے یا نینٹی نینٹی سکس پہ لے جائیں ٹھیک ہے جب یہ آرٹیکل جہاں کہ اس کا اطلاق نینٹی نینٹی سکس سے ہوگا تو ایک دبا کھول دیں لیکن یہ بات تو مسلسل کئی جائے نا حرون صاحب مگر وہ حکومت کا موقف کہ فوج کا جہاں تک ریلیٹ کرنے کا تعلق ہے کہ دنیا کے کس ملک میں آپ مجھے بتائیے دنیا میں ڈیڑھ دو سو ملک ہیں کہاں شام سات بجے سے لے کے بارہ بجے تک کسی بھی پروگرام میں فوج پہ تنقید ہو سکتی ہے چوٹے سے چوٹے سے ملک بڑے سے بڑا ملک بادشاہت ہو جمہوریت ہو خاندانی حکمرانی ہو ون پارٹی رول ہو کمنسٹ ملک کہیں یہ تماشا ہوتا ہے آپ رہے گی تنقید تو چلیے تنقید کر لیں یہ جو دنیا کا سب سے بائی برینٹ میڈیا ہے بگر اس کو تو ملوز رکھیں کہ یہ ہوا تو دلی سے آئی ہوگی یہ واشنگٹن سے آئی ہوگی مجھے طلب کیا گیا فون کر کے میری جواب طلبی کی گئی ایک پروگرام کے دوران کہ آپ کیوں فوج کے مائد کرتے تھے میں نے کہا کرتا تھا کہنا تو یہ چاہیئے تھا میری مرجم میں نے کہا میں انٹرنیشنل اسٹیبلیشمنٹ کے خلاف ان کو سپورٹ کرتا تھا میں کوئی بینیفیچری ہوں کسی چیز کا سب لوگ مجھے جہنتے ہیں میں ہوا میں تو نہیں رہتا لوگوں گزاری یہ ہے کہ یہ کیا نکتہ ہے کہ سیبلینز کو یہ بہت بہت ریپیٹ کیا جاتا ہے کلیشے ہے سیبلینز کو اس سے کو ٹرائی کیا جاتا ہے فوجیوں کو نہیں کیا جاتا فوجیوں کو تو قتل کر دیا گیا بھائی جنرلز جاولا کو قتل کر دیا گیا اور بیس سال سے کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے جو کام ان کے فرشنوں نے نہیں سوچے تھے ان سے منصوب کیے گئے ایوب خان کو کتہ کہا جاتا تھا ہم ساری ٹوسیہ ایسے گندہ لفظہ ہے یہاں نعرے لگتے تھے یہاں فوجیوں نے نعرے لگائے میں دہرہ نہیں سکتا ساری وکیلوں نے جنرلوں کے خلاف نعرے لگائے سلطان سلاودین ایوبی نے کہا تھا دیکھیں ایک ہے سیاست میں مداخلت فوج کہ وہ بالکل غلط ہے مانشاللہ بالکل غلط ہے مگر اس کو روکنے کے طریقے یہ نہیں ہے اس کے روکنے کے طریقے مضبوط سیاسی جمعاتیں ہیں گورنس اہداروں کی سلطان سلاودین ایوبی نے کہا تھا یہ آج کا تجربہ نہیں ہزاروں برس کا تجربہ ہے جس مرل کو تباہ کرنا اس کی فوج سے اسے مایوس کر دیا جائے یہ فوج کے غلاب پرابیگنڈا کہ یہاں سے تھوڑی ہوتا ہے کہ جی فوج ہی نہیں ٹرائی ہوتا ہے اور بھٹو ٹرائی ہوا کیا اس نے قتل نہیں کرایا تھا احمد رضا سوری کے باپ کو اس کو آج بھی شہید کہا جاتا ہے لیکن اس کو مرڈر بھی کہا گیا مرڈر بھی کہا گیا نواز شریف نے کرپشن نہیں کہ ٹکاک ہے اور شہدریوں نے کس نے ان سے پوچھا کیا اعتصاب ان کا ہوا ہے تو آپ کی اعتصاب کسی کا اعتصاب نہیں کرنا ہے نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے اصول اللہ کے رسول نے بتایا ہم اصول نہیں بناتے ٹھیک ایک اصول قرآن میں لکھا ہوا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں زیادتی پر آمادہ نہ کرے لیکن آن صاحب میں تو پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہی ہوں پاکستان میں ہم ہی کہتے ہیں اس کا نہیں ہوا تو ہمارا بھی نہ کرو مجھے مکمل کرنا دیں ایک اصول قرآن مجید میں ہے ٹھیک کہ کسی قوم کی دشمنی اس کا پیسہ یہ لندن کیسے لے گیا ہے لوٹ کر اور زردار ہی کیسے لوٹ کے لے گیا ہے اس سے بھی حساب کریں یہ درمک آدمی ہے جو کہتا تھا ایسی جگہ سے ہٹ ہوگا تمہیں پتہ نہیں چلے گا جنرل شاید نے اپنی کتاب میں لکھا ایک حدیث کا ذکر کر اس کا مذاقع اڑھتا تھا یہ تم بے وکوف آدمی یہ کوئی آپ طاقتور آدمی ہے اس پہ بڑے ہی کارتے ہیں وہ طاقتور آدمی رہ چکے تھے پاکستان کے پاکستان کے موسٹ پاورفل رہ چکے ہیں اور ایسے تحسنے کل چکے ہیں مسئلے کو مجبوری طور پر دیکھا جاتا ہے رول آف لاہ ہونے چاہیے نماز شریف نے کون سا رول آف لاہ کام کیا کیابنٹ کا منسٹر یا کشمیری ہو سکتا یا چمچہ ہو سکتا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں ہو سکتا کوئی افسر ان کے مرضی کے بغیر علا سطح پر نہیں رہ سکتا مراد سے زفر لکسا بھی ہمارے ساتھ موجود تھے دوبارہ ان سے بھی باتیں نہیں کوشش کرتے ہیں ایک وفا لیتے ہیں اس کے بعد نصیبات ہوگی کی پاورشنگ 8 پی امیر فری ایتھرز موسٹ پاورفل رہ چکے ہمارے ساتھ موجود تھے پاوریز مشرف کے اوپر بات ہو رہی ہے سیزار چھو بھی ساتھ تو پھر اب what's the way out اگر ہم سب یہ بات فرس کنے مان بھی لیتے ہیں کیونکہ یوں ٹرائل ہی ہونا چاہیے ہی ہونا چاہیے اب کریں کیا پہلی بات تو سیبلین کی ذرا بات کر لیں جو آپ کہہ رہی تھے کہ سیبلینز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ٹرائلز ہوتے ہیں سیر سب کہتے ہیں اس وقت ہی باتیں یہ موفی آنلیس کا خیال ہے ان کی گریونس ہے سب کہتے ہیں اور بہت غلط کہتے ہیں کیا حضرت فکار علی بھٹو کے قتل کے بعد یا ان کی اس کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ یہ بہت اچھا ہوا میرے خیال میں تو ایک عمومی جو جذبہ اور روئیہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا بہت نقصان ہوا اس چیز کے اس میں کوئی شکی بات نہیں لیکن کیا اس قسم کی بدنیتی اگر اس کو کہا جائے وہ بدنیتی دوبارہ دورانے سے معاملہ برابر ہو جاتا ہے کیا ایک اور شخص کو ٹانگنے سے پھر ہم وہ اس کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ آئین اور قانون کی بات بیچ میں کہاں سے آ جاتی ہے ہم کہے نا کہ ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک سیولین وزیراعظم کو ہنگ کیا ہم ایک فوجی کو ہنگ کریں گے تاکہ برابری کی سطح پہ آ جائیں پھر یہ بات کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے پھر یہ آئین اور قانون کا خدا کا واسطہ ہے اس کو چھوڑ دیں بیچ میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات یہ آئین اور قانون کس کیلئے بنایا جاتا ہے ریاست کے معاملات کو چلانے کیلئے اور اس کا مقصد کیا جمہوریت کا جمہوریت کا مقصد ہوتا ہے عوام کو فائدہ دینا یہی مقصد ہے ریاست کا کسی بھی ریاست کا کسی بھی حکومت کا کسی بھی شیاسی ایکٹیویٹی کا کہ پبلک کو اس کی سرویس پروائید پبلک سرویس پروائید کی جائیں مجھے یہ بتا دیا جائے کہ جو الیٹس ہیں جو 1 پرسنٹ ہیں یا جتنے بھی آپ شامل کر لیں ہمارے ملک کے یہ تو سارے کا سارا منظر نام اور کھل ان کے نام پہ بنا ہوا ہے اور ہم سب آپ اس ایلیٹ کا حصہ بنتے ہیں بحثوں میں سندلہ ہیں جو لوگ یہ پاور کی گیم کھیلتے ہیں کبھی اس میں ملٹری آ جاتی ہے کبھی اس میں پولیٹیشن آ جاتا ہے کبھی سیول سوسائٹی آ جاتی ہے کبھی میڈیا آ جاتا ہے سب کے سب اور کس کے نام پہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس عوام کے جن کو ایک پیسے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے پورے نظام کے اندر جہاں پر ایک ایلیٹ ڈسکنیکٹڈ ہو اپنے عوام کے ساتھ آپ کس جموریت اور کس آمریت کا ذکر کر رہے ہیں جموریت اور آمریت تو ایک طرز عمل کا نام ایک طرز عمل کا نام اس طرز عمل کا مقصب کچھ اور مجھے یہ بتا دیں کہ جتنی شہری جو سویلی نحکومتی آئی ہیں ان سب نے کمال کام کیے انہیں کوئی کرپشن نے کی ان کے کوئی ایسیٹس بار نہیں ہیں وہ ٹیکس پورا دیتے ہیں وہ کسی مجرم کو بچاتے ہیں بلکل نہیں کیا لیکن وہ ریزن تو نہیں بن سکتا فوجی ٹیکو وڈا فوجی ٹیکو وڈا کی کوئی وڈا نہیں بنتی بلکل نہیں بنتی لیکن مجھے بتا دیجئے جو اوات ہوتی ہے کیا صرف فوجی جرنل یا فوجی افسر لیتا ہے یا ایم این ایز اور سینیٹرز بھی لیتے ہیں اس اوات کی وائلیشن اس اوات کی وائلیشن جو کہ ایک جنرل کرتا ہے اس سے زیادہ بڑی اور کمتر ہے اس اوات کی وائلیشن جو کہیں گے تو شداد چوئی صاحب ہم پاکستان کو ایسی اس محص پر لیا ہے کہ کیونکہ ان کی اکاونٹ ادری نہیں ہے تو اب ان کی بھی نہ ہو اس لیے آپ اپنے اندر اور درادیں پیدا کر کے اپنے ملگوں مضبوط نہیں کرتے آپ ایک شخص کے پیچھے بھاگ کے قانون کی عملداری کا کام نہیں کرتے سیلیکٹیو جسٹس کے طرح آپ کام نہیں کرتے اگر آپ کو جسٹس کرنی ہے آپ کو جسٹس کرنی ہے آپ سیبل سوسائیٹی کو پولٹیکل لیول کو بھول جائیے آپ تریڈرز کو بھول جائیے آپ تیکس نہیں دیتے آپ خدا رکھ سنگا انسو چھپ نائنٹین فٹی ایٹ سے سٹارٹ کریں نائنٹین فٹی ایٹ سے پھر باراکٹوبر بھی بچھے کیونکہ وہ نہیں ہو رہا باراکٹوبر کا خوف کیا ہے باراکٹوبر کا خوف کیا ہے باراکٹوبر was the original sin تین نومبر was not the original sin کوئی سو کہتا ہے یہ اس کا بچھا تھا باراکٹوبر کا میں کہتا ہوں یہ تھی ایک لیگل ایک تھا ٹو ترڈی ٹو کے نیچے یادہ ٹو ترڈی ٹو غلط ہے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس نے اس کے بعد اس کی چاہیے تھا اس نے اس کے بعد اس کی چاہیے تھا جاں بے ہم نہیں جا رہے اس طرف جاتے نہیں ہیں اس طرف جاتے نہیں ہیں دیٹرز اچھا دوسری منجی بتائیے مقصد کیا ہوتا ہے ہر پنشمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ تو پچھلے چھ سات سال سے یہ فوج تو جمہوریت کو تقویت دینے کے معاملے میں لگی گئی ہے اس کو مضبوط بنانے کے چکر میں لگی گئی ہے کیونکہ اسی کے اندر ہماری اس ملک کی بقا ہے ہمارے ملک کے نظام کی بقا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے آپ جب ڈیٹر کرنا چاہتے ہو کسی چیز سے تو وہ تو اللہ ٹی ڈیٹرڈ ہے یہ بابا نے استیبش کر لی کہ پر ایک مشرف کا ٹرار فوج کا ٹرائل ہے پھر ان کے وقیوں سے ہی گئے میرا اپنا خیال یہ ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں قومیں ایسے مخمصوں میں پھنس جائیں ٹھیک جہاں پر کوئی اسکیپ نہ ملے تو وہ کیا کرتی ہیں ماں ٹرورت اور ریکنسیلییشن کرتی ہیں وہ ریلائز کرتی ہیں ہم سب کے سب گناہگار ہیں ٹھیک سارے کا سارا آوائی بگڑا ہوا ہے تو تو ترکنسیلیشن کرنے باریز مشرف کے لئے بھی اور ان کی تمام ساتھیوں کے لئے نہیں شرف تمام ساتھیوں کے لئے بڑا دی پولیٹیشن I want to know بتائیے نا مجھے کیسے پتہ لگے کہ ایک میرا پرمینیسٹر ہے جس کے اوپر ایک ایک ایکٹ آتا ہے سپریم کورڈ کارڈ لیکن وہ اہیہ پریزینت پرکنسیلیشن ماملا آپ کو اور بگاڑے لے جائے لیکن ابھی ان کا کیا کریں وہ تو بیمار ہے نا میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے بیمار ہیں یا کنینیٹ collapse اللہ جانتا ہے اگر کچھ کہ بیمار ہے تو بیمار ہے لیکن جتنی بیماری ہے یہ کوئی ایسی بیماری اس ریپورٹ کی مطابق تو نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں تو پھر اگر ملک سے باہر نہیں جائیں گی ملک سے باہر وہ نہیں جا رہے میری اطلاع یہ ہے میں نے تحقیق کیا ملک سے باہر وہ نہیں جا رہے اور میرا خیال ہے کہ چلے بھی جائیں چلے بھی جائیں تو یہ حکومت بھی خدا کا شکر ادا کرے گی یہ عوام بھی خدا کا شکر ادا کریں گے اور میرا خیال ہے عام طور پر مومی طور پر فوج تو ڈیفرنیٹی خدا کا شکر ادا کرے گی simply because we will begin to focus on our real issues core issues تو ملک سے باہر نہیں جائیں گے ملک سے کہ باہر نہیں جائے تو پھر کیا ہوگا ابھی اس ملک نہیں جائے اس وقت نہیں جا رہے کس وقت جائیں گے حرم صاحب بھی بتا دیں یہ مجھ سے پوچھ کے تھوڑی بھی جائیں گے حالات یہ بتا رہے ہیں اس وقت نے situation فیصلہ کرتے ہیں آدمی فیصلہ نہیں کیا کرتے اس وقت وہ جانا ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے فوج کے لئے ٹھیک نہیں ہے قومت کے لئے ٹھیک نہیں ہے عدالت کے لئے ٹھیک نہیں ہے مشرف is no issue for Pakistan لگنا میں بیل کے پاس but law and order is law and order applies to everybody not to مشرف alone not to مشرف alone اتنا بڑا چھ سال کے بعد سعود الفیصل صاحب پاکستان آئے یہ میں آپ سے پوچھنے آئی تھی کیا بات چھتا ہے ہمارا میڈیا پچھلے تین دنوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ آرہے ہیں مشرف جا رہے ہیں چام چھ وجے چھ طریقوں پہنچیں گے ماضی کی طرح خیاد ہے اس کے ساتھ اسی طرح سے ماضی میں ایکشن ری پلے ہو چکا ہے وہ اور بات ہی سعود خود جانا چاہتے تھے انہوں نے رگویسٹ کی تھی اور آپ کہیں کہ مشرف صاحب نہیں جانا چاہتے بلکل اس وقت نہیں جانا چاہتے ٹھیک ٹھیک تو دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کو ہم جو ہائپ پلٹ کریں گے اس کی بات یہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میاں نواشیر صاحب بھی سنسیر ہوں جو انہوں نے کہا کہ میں نے بارہ اکتوبر پہ جو میرے ساتھ ہوئی میں نے معاف کر دیا ماضی ہے اپیرنٹی ماضی آئی تک دکھی ہے میں وہی بات گئے میں نے کہا یہ ماضی ان کی جو یہ صاحب ہے کہ میں پرسنل اس کے دکھوں گے میں پرسنل سے نہیں دیکھیں یہ پرسنل نہیں ہے دو اور کیا ہے سمجھا دینے درہا یہ پرسنل نہیں دو اور کیا یہ کہ قوم اور ملک کی تو یو تنگی نواشیر چاہتے ہیں کہ مشرف صاحب کا سب ٹرائل کے اوپر فوکس چلا جائے فوج کے ساتھ بھی میری لڑائی ہو جائے باردیں اس د тру pit ملک کے معنی کے علاقات اور ملک کے حالات اور ملک کے حالات اور ملک کے حالات در اس دنگی کےoking ساڑے کی ساری چیزیں بارد میں چلیں گی چیزیں اس دنگی شنیت اور ملک میں تبدیلی لنا چاہتے ہیں لیکن ان کی پراریٹیز کے ہیں یہ تو ابھی یہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی پراریٹیز کے ہیں اب اس اسیشو کو اتنی ہائپ بیلڈ کر دی ہے کہ پاکستان کی ہر چیز جو بیک گرانڈ میں نیو یورک ٹائم سے لے کر اور عربی کے اخبار اٹھا لیں اقلیج ٹائم اٹھا لیں آپ یورپ میں چلے جائیں آپ فائز میں چلے جائیں ایک ہی بات ہو رہی جی کہ پاکستان زیکس چیف آرمی سٹاف is being tried for treasor ٹھیک لیکن حرون صاحب کیا یہ بات انیس سو نینانوے کے بعد یہ جو تکون بن گئی پینے مشرف نواز شریف اور چودری افتخار یہ تکون اندے کو بھی نظر آ رہی ہے یعنی یہ کہنا کہ ان تینوں میں سے کسی کو ہاتھ لگایا جا اور باقی دو بلکل بے اثر رہی ہیں ان کے پر کوئی فرق نہ پڑے یا کوئی اسپرشن کاس نہ ہو یہ بلکل میرا خیالا خام خیالی تھی ایک جب اس قسم کا معاملہ آنا تھا مشرف کا یا نواز شریف کا یا چودری افتخار یہ بندے ہو اور گندے ہوئے ہیں ایک مولڈ کے اندر جب آپ ایک کو ٹچ کریں گے دو خام خواہ سامنے آئیں گے نواز شریف صاحب کو اس کا پتا ہونا چاہیے تھا کہ جب میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا اور کس وقت میں لگا رہے ہیں جب چودری افتخار صاحب ابھی چیف جسٹس تھے ٹھیک ٹھیک ہے نا تو یہ پھر تینوں کے تینوں بندے ہوئے ہیں جب ایک کو ہاتھ لگاؤں گے دوسرے کا خام خواہ نام سامنے کیوں پاس بھی تو عدالت کا حکمی تھا کہ آپ نے ان کے اوپر وہی عدالت ہی نا وہی عدالت ہی جن کا نہیں کونسی عدالت عدالت دے ہی نہیں چاہیے عدالت دے ہی نہیں سکتی عدالت دے ہی نہیں سکتی عدالت دے ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے جب کسی معاملے میں ایک اصول ہے ہمائشہ پوری تاریخ میں رہا ہے ہر معزم معاشرے میں صاحب معاملہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا جو آج میں کسی چیز میں ملوث ہو وہ تو ملوث تھے ٹھیک وہ کیسے فیصلہ کر سکتے تھے دوسرا جیسے کہ کہا شہداد صاحب نے کس طرح باقی لوگوں سب کو معاف کر دیا جائے گا نماز شریف صاحب تو پیدا فوج کے گود میں وہ انہوں نے لیڈر بنایا انہوں نے ایک عام آدمی تھے پارٹی میں بھی ان کے اچھی تحریک استقلال میں کوئی نہیں تھی انہیں وزیر بنایا وزیر اعلیٰ بنایا وزیر اعلیٰ بنایا تینوں عدوں پر انہیں فوج لے کے گئے یہ جنسیاں لے کے گئیں کتابوں کے کتابیں اس پر لکھی جائے سکتے ہیں وہ بریوں زمیں ہیں کانون سے کانون سب پر نافذ ہوگا میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ اس پر کیسے نہ چلایا جائے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سب پر چلایا جائے کانون سب پر نافذ ہوگا سب سے زیادہ طاقت پر آپ کا پوائنٹ وہی ہے جو الطاقہ حسین صاحب کا بھی ہے وہ بھی کہتا ہے الطاقہ حسین صاحب کا تو اپنا زاویہ ہے نا جی الطاقہ حسین صاحب نے تو یہ کہہ دیا نا کہ مہاجر ہونے کے اسے کلائے جا رہا ہے یہ انہیں نہیں کہہ یہ نہیں کہہ چیز نہایت معقول دلائل جب موجود ہوں بہتر دلائل چودری شجاعت نے اپنی دلیل دی ہم سب بھی اپنی دلیل دے رہے ہیں تو وہ تو اس وقت جو ہیں الطاقہ حسین صاحب تو رییکشن میں ہیں اور دباؤ میں بھی ہیں اور کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جن کی باتوں کو میں زیادہ سنجیدگی سے نہیں دیکھتا میں دباؤ کو سکھا طاقہ حسین صاحب جنی سے جاو گیا ہے کانون سب پر نافذ کیا جائے اس پر تھنڈا دل سے سوچا نہیں گیا چیف جسٹی صاحب نے دکیل دیا پھر چودری نیزار صاحب نے جلدی کی کیس بنانے میں انٹیری منیسٹری سے کہا اس کے ری پرکشن کو سوچا نہیں گیا ٹھیک اس کو ٹھیک طرح سے نہیں جب ہم اپنے پریجیڈیس پر چلتے ہیں ہم انصاف کیسے کر سکتے ہیں جب ہم جلدی میں ہوتے ہیں ہم انصاف کیسے کر سکتے ہیں جب ہم کمیونٹی سنس کی بات کرتے ہیں تو ہم انصاف کیسے کر سکتے ہیں لیکن لیکن کیا اس کا انٹرنیشنل پلیئرز ہیں موجود سعودی صاحب مروا کیا کہ کے گئے ہیں لیکن اس ٹیج بے کچھ بھی نہیں اور میں یہ آپ کو یہ جو آج سعود الفیصل صاحب نے کہا میں بلکل ہندر پرسنٹ سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے کہ یہ ایشو ہی نہیں سامنے آیا ہوگا وہ بچے ہیں وہ اس وقت اس وقت اس طرح کی بات کر رہے ہیں کیوں کہ نہیں بات موی بتائیں کوئی اس نے اپیل کیا کسی نے یا کوئی پانسی لگنے لگی کسی کو یا کوئی کوئی عمر قید ہونے لگی ابھی تو مضب آغاز ہی نہیں ہوا ٹھیک معاملات کا اور آپ باہر سے وہ آ کے بیچ میں انٹرفیر کرنا چروع کر دیں نہیں نواز شریف صاحب کے لئے بھی جب انٹرفیر کیا تھا کتر نے اور سعودی ریبیا نے میں ایک دس ماہ کے بعد دس ماہ کے قریب انہوں نے سزا کاٹی تھی اور پھر یہ شک و شباد پیدا ہو گئے تھے کہ اس کیسے میں کہیں ان کو کوئی ایسی سزا نہ مل جائے جس سے بعد میں ہو تو پھر کتر اور سعودی ریبیا نے انٹرون کیا اس سٹیج میں تو میں نے سمجھ دا کہ کوئی بھی ایسی بات کرے گا کہ باہر چلے جائیں گے باہر جائیں گے یہ جیسے مرحل صاحب نے کہا کہ فوج کے لئے بھی بہتر ہوگا اور میرے خواہر میں سب سے زیادہ بہتر حکومت کے لئے ہوگا کہ حکومت خود دن بہ دن اس دلدل میں فستی جا رہی ہے لیکن یہ بات تو پھر ہے کہ یقیناً فوج کے لئے بہتر ہے حکومت میں بھی سپلٹ آئیڈیاز نظر آرہے ہیں اس معاملے میں اور آج واشنمین پوست کر رہا ہے امریکہ بھی جاتا ہے کہ وہ باہر چلے جائیں تو پھر پریز مشرف کیوں نہیں چاہتے کہ وہ چلے جائیں باہر دیکھئے پریز مشرف صاحب تو اس لئے نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اگر اس طرح جاتے ہیں یا بھی چلے گئے تو ان کا یہی کہا جائے گا کہ بھاگ گیا کمانڈوں کی اپنے ساہروں نے ایک سوچ کا دیکھئے بات سنیں ایک سوچ کا ایک سوچ کا ایک سوچ کا مقصد یہ ہے کہ ایک سیل اگر میڈیکل رپورٹ اس قسم کی آتی ہے اور یہی عدالت جس نے ایک سیل پر ڈالا ہے یہی عدالت آرڈ دیتی ہے کہ نہیں اس کو جانے نہیں یہ مریض ہے اس کو اجازت جانے کی تو پھر تو ایک سیل تو ایک سیل تو اٹومیٹکلی ختم بات زیادہ ہے تمام مقدمہ بریعت ہو گئی یا کمس کم ان کی بیل ہو گئی اب اس کے بعد یہ جو ایک رہ گیا تھا یہ مقدمہ بعد میں آیا اس کے لئے ہمیں اگر اس تسلسل میں دیکھیں تو ہمیں ہی نظر آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک لوجیک ہے ہر چیز کی ریزن بنتی ہے یہی حکومت یہی حکومت یہی ملیٹری یہی جوڈیشری ملکے ایک دی اینڈ دیلیٹ میں تلیو اس کا فیصلہ ہمیشہ سیاسی ہوگا یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے یہ کوئی اور نہیں کرے گا کیونکہ اس ریاست کو لے کے چلنا آگے ان کی ذمہ داری ہے اور ان کو نظر آتا ہے کہ ہر معاملہ سمجھ کے ساتھ فہم کے ساتھ ہوگا تو معاملہ کا آگے لے جلیں گے وہ ملک کو آگے لے جائیں گے وہ کوئی تباہی تو نہیں چاہتے اس ملک کی خدا نہ خاصتہ اس لئے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی فہم و تفہیم کے ساتھ یہ معاملہ تائے ہوگا اور ان کا اگر ان کو باہر جانے کی ضرورت ہوگی تو رام سے چل جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا لیکن حالو نشید صاحب پھر ہم کیا وجہ ہے کہ فرس کریں گے پر ایس مشرف صاحب کے اوپر ان کو ادمہ چلتا ہے ان کو سزا بھی ہوتی ہے تو کیوں اس سے ہم سمجھیں گے پوری فوج انباریس ہوں گی کیوں ایک انڈیویجول ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے ہر اخبار رویز اور وہ اخبار رویز بھی انگلیش لکھنے آتی اردو لکھنے آتی بلکہ پنجابی میں بھی ٹھیک گفتگو نہیں کر سکتے ہمارے وزیر اطلاعات کی طرف وہ فلسفی بن گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوج کے آدمیوں کو کبھی سزا نہیں ہو کتنے فوج کے آدمیوں کو سزا ہو چکی کتنے لوگوں کو سزا ہو چکی یہ لائن آتی ہے انڈیا سے یہ لائن آتی ہے اسرائیل سے یہ لائن آتی ہے امریکہ سے اس لیے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام درد سر ہے اسرائیل کا بڑا لادلہ ان کا بچہ ہے انڈیا کو اس علاقے کی چودرہت دینی ہے پاکستان کو سکم اور بھوٹان بنانے چاہتے ہیں ایک تنقیب بہت پہ وہ ہے جب وہ مانشللہ لگاتی ہے تو وہ بالکل صحیح ہے کسی کو حق نہیں جو مرضی ہو یہ قوم اپنے آپ کو بہتر منائے خراب کرے یہ پولیٹکس اسی طرح ٹھیک ہوگی محلت دی جائے گی تو ٹھیک ہوگی اچھی لیڈرشپ آئے گی اگر چھے وہ سیبلین بھی رکاوٹ ہے نا بندی آتی ہے دارے بناتے ہیں پاکستان میں الیکشن کراتے ہیں بہرحال وہ تو مارشللہ لگانے کا کسی کو کوئی حق نہیں جیسی کھیل کھیلنے کا کوئی حق نہیں کھیل کھیلنے کا کوئی حق نہیں اس میں ڈیفرینشیئٹ کریں دیکھئے ایک یہ پاکستانی عوام کے مفادات اس کے لحاظ سے آپ پاکستان آرمی پر تنقید تو کیا اس کی تشکیلیں نہ کر دیں ٹھیک لیکن مارا اتھارٹی کے ساتھ کریں گے منشورے کے ساتھ کریں گے سوجبور کے ساتھ کریں گے ایک وہ ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ ملک گوارہ نہیں ہے بہت سے لوگ کو خود اس ملک کے اندر ملحد کو گوارہ نہیں ہے کٹھ ملہ کو گوارہ نہیں ہے یہ ملک یہ قائد آزم کے مخالف کون لوگ تھے یہ ان کو گوارہ نہیں ہے یہ تالبان کون ہیں یہ پروگریسیو ہم ہمارے ساتھ جب مجلسوں میں یہ بیٹھتے ہیں گپ لگاتے ہیں یہ پاکستان کا مذاق اڑاتے ہیں یہ اخبار میں چھپا ہوا میں نام نہیں لینا چاہتا کہ پاکستان یہ یہاں ایک کانفرنس ہوئی اردو کانفرنس لاور میں اس میں یہ خبر چھپی جس اخبار میں کرایا تو اس میں یہ پاکستان ہے کجیب الخلقت بچہ ہے سیونٹی سیکس پوائنٹ فائی پرسنٹ لوگوں نے اسے ووٹ دیا تھا اس کے لیے ایک صدی کی جدو جہد ہوئی تھی سرسیگی عدامد خان سے لیکن پر سیونٹ تک یہ ساری جدو جہد ہم نے اس کے لیے قربانی اندر یہ ہمارا ملک ہے یہ میرا گھر ہے میرے گھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو جلا دیا جائے اس کی اجازت تو ہم نہیں دیں گے فوج کو نہیں سے ریلیٹ کیا جائے جو جو کسوروار ہیں سیاستدان بھی فوجی بھی یہ انڈویجنز کا جرم ہے اس ملک کا جرم نہیں ہے کہ اس کو حفاظت سے محروم کر دیا جائے اس کا مذاک اڑایا جائے اسے ریڈی کول کیا جائے بس کا بھی ہو گیا اب ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے اور دیکھئے نواز شریف کی چھتری تلے کون ہے کون آج میں کس کو اس نے بنایا جو کھرکٹ بورڈ کے چیر مہند بنایا کن لوگوں سے وہ منشورہ کرتا ہے پروید رشید کے ناکبار نمیسوں کے زیادہ راپتے میں ہمیں عام اکنس سمجھے ہیں ہماری آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں ہماری آنکھیں بھی ہماری آنکھیں بھی ہماری آنکھیں بھی ہماری آنکھیں بھی صرفتہ ہے نوازم بھی اس بارتے ہیں ایک جمعہ ایک جمعہ ہم آم طور پہ آپ کے ساتھ معاویک میں پاکستان کا مراعہ 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 مراعا مراعہ لیکن صاحب مورال اکانومی کے لئے اکاونٹی بلیٹی بڑی ضروری ہے وہ اکاونٹی بلیٹی بڑی ضروری نہیں ہوتی ہے اگر اکاونٹی بلیٹی آپ اس کو کہہ رہے ہیں جو کہ یہ تارگیٹڈ اکاونٹی بلیٹی ہے اکاونٹی بلیٹی ہوتی ہے اکراؤس در مورال اکانومی بنے گی تو پھر حقوق بنے گے اس قسم کے تمام چیزا چوری صاحب اجازال حق صاحب اور حروم رشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ راجز افرحق صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں مگر کوئی ٹیکنیکل اشتہ آج اس کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکے ان کے صحیح یقین اور معذرت بات صحیح ہے اکاونٹی بلیٹی شیٹ بھی اکراؤس دو بورٹ لیکن اکاونٹی بلیٹی شروع ضرور ہونی چاہیے انفورچنٹری پاکستان کا علمیہ یہ رہا ہے کہ اکاونٹی بلیٹی کا کہیں سے بھی آغاز ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آتا اپنے اپنے دوانوں کا خاندر ٹیگا اور حافظ